حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ یہ لطیف اللہ پاک اسم مبارک ہے لطیف حمید مجید رشید یہ ساری اللہ کے اسم مبارک ہیں درودی برائیم یہ میں پڑھتے ہیں انکا حمید مجید سورہ حشر میں السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر آگے ہو اللہ الخالق الباری المصور یہ ساری اللہ کے اسم مبارک ہیں ان اللہ غفور الرحیم یہ ساری اللہ کے اسم مبارک ہیں اب کیونکہ حضرت جی پہلے لوگ رکھتے تھے نام حمید مجید رشید عبد الحمید اب کیونکہ حضرت تھا مارن ہو گئے اب وہ ہماری جو آگے بی بی ہیں بیٹی ہیں وہ یہ نام پسند نہیں کرتے اللہ کرو محفی مانکہ آپ کو مارڈرن سے نام چاہیے مطلب ہمیں کوئی جو ہے نہ ہوئے پر نہ ذرا مارڈرن ہونا چاہیے اس لئے آپ کو یہ نام بڑے کم ملیں گے آپ کو جو آگے جو بچے آ رہے ہیں جو تیرہ تیرہ بارہ بارہ سال کی ہیں چھے سال پانچ سال اب آپ کو ان میں کوئی عبد الحمید نہیں ملے گا اب آپ کو ان میں کوئی عبد العزیز نہیں ملے گا عبد الرشید نہیں ملے گا اب دیکھتے ہیں مارڈرن مارڈرن سے جی وہ غریب سے نام ہے اور ایسے ایسے نام بھی ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ان کا معنی و مفہوم کیا ہے یعنی یہ فارسی نام ہیں ہمیں ایڈی لوڑکانی پہ ہی فارسی نہ رکھ رہا ہے ہمارے پاس اتنے اتنے سونے نام ہیں اللہ پا کے اسمائے مبارکہ ہیں حضور نبی علیہ السلام کے اسمائے مبارکہ ہیں صحابہ کے اسمائے مبارکہ ہیں بزرگوں کے نام ہیں اتنے اتنے سونے لیکن وہ بس مارڈرن 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 پتہ نہیں کیا کیا مارڈرن ہونا ہے پتہ نہیں کیا کیا مارڈرن ہونا ہے تو یہ لطیف بھی اللہ کا نام ہے لیکھا ایک دن حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمنہ سیب کھانے لگے بڑا تازہ تھا بڑا ریڈ کلر کا سیب تھا سرخ سیب تو حضرت صرف اتنا ہی کہہ بیٹھے کہ کتنا لطیف سیب ہے کتنا لطیف سیب ہے لطیف اللہ کا نام ہے دیکھیں اسی وقت غیب سے آواز ہے اوہ بایزید شرم نہیں آتی ہمارا نام سیب پہ بولتا ہے فرمائے بایزید شرم نہیں آتی ہمارا نام سیب پہ بولتا ہے لیکھیں چالیس دن تک آپ سے ذکر کی لذت چھین لی گئی ہے اتابو اللہ کی طرف چالیس دن تک آپ کو ذکر میں لذت نہیں ہے تو حضرت بایزید نے تو حضرت صرف سیب پہ نام ہی بولا تھا کتنا لطیف شیب ہے تو چالیس دن تک اتابو آئے رجی تو یہ بتاؤ حضرت ہم نے کہاں کہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لکھ رکھا انہیں تو صرف بولا تھا ہم نے تو لکھا ہوا ہے مجھدن گزر رہا تھا دیکھ کے رہا رہا گیا بسم اللہ شوز اوس بسم اللہ شوز اوس محران رہ گیا وہ کیا رہا ہے وہ کیا رہا ہے میں سپیشل حضرت ہمارے ہی آئے نا جو خادم علی روڈ بس حضرت جی کیا کریں وقت بڑا جی بھاگ ہے دل کرتا ہے وہاں جتنی دکانیں کے پاس جاؤں کیونکہ حضرت جی جتنے بھی کارڈ ہیں جتنے بھی ڈبے ہیں ان پر لکھا ہوا ہے خادم علی روڈ دل کرتا ہے جاؤں یار نے انکان کچھ کریئے دل کرتا ہے دل کرتا ہے پورے محمد پورے کا وزٹ کروں وہ کہ وہاں سے جتنے بھی کاغذ نکلیں گے سب پہ محمد پورا لکھا ہے دل کرتا ہے ان بیکریوں کے پاس جاؤں ان کو کہوں یار کچھ کرو ہے نا نا ماندہ پھڑے جاؤں گے جی سارے حضرت بڑا دیان کریئے صرف نام بولا کتنا لطیف شیب ہے گریفت ہو گئی چالیس دن تک ذکر کی لذت چین لی گئی ہے اور ہم نے تو حضرت جی پتہ نہیں کان کان لکھ رکھا ہے نبی علیہ السلام کا نام مبارک اللہ پاک کے نام مبارک ہم تو وہ قوم ہیں حضرت ہم تو ہم تو اس اخبار میں جس کے اوپر قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہم تو اس میں سموسے اور پکوڑے راکھے دے دیتے ہیں نہیں پتہ تیان کریئے حضرت جی پھڑے جا مانگے سارے یہ حضرت جی پھڑے جا مانگے سارے یہ کیمرہ لگا ہے یہ کلپ چڑے گا جس جس تک آواز جائے ہاتھ جوڑ کے حضرت دیکھو اپنے اپنے مو اپنے اپنے کارڈ بکھو اپنے اپنے پتے بکھو اگر اللہ کا نام دکھا ہے نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہے یا کوئی اس طرح کا متبرک نام ہے تو اس کا کچھ کریں حضرت اپنی آخرت خراب نہ کریں حضرت یہ چار دن کی زندگی ہے جو رزق آپ کے مقدر میں آپ کے اللہ نے دیکھا ہے وہ مل کے رہے گا نہ پریشان ہو حضرت لیکن اس طرح کا کام نہ کریں اس طرح کا کام نہ کریں بے تاشا دکانے میں نے دیکھی جن کا نام ہے مدینہ سوپر سٹور تو پھر وہ جو نکال کے دیتے ہیں نا پرچی جس پہ وہ پیسے وغیرہ آپ نے یہ اتنے کا لیا یہ اتنے کا اس کے اوپر مدینہ لکھا ہوتا ہے تو بعد میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ پھینک دیتے ہیں اس طرح اور بڑے مبارک نام ہے جس طرح لکھے ہوتے ہیں حضرت باہ یزید صرف کہہ دیں کہ کتنا لطیف شہب ہے تو گرفت ہو جائے اللہ کے بندوں ہم نے تو پتہ نہیں کہا کیا لکھ رکھا ہے ہمارا کیا بنیں گا کل جا کے کیا اللہ کی ذات کو مو دکھائیں گے کیا حضور نبی علیہ السلام کو مو دکھائیں گے اور پتہ رجی ہمارے بزرگ کا تک گئے دیکھئے محمود غز نبی رحمت اللہ تعالی علیہ لینہ اپنے بیٹے کا نام ہی محمد رکھا اب بزرگوں نے منع کر دیا کیونکہ ہم عدب سے نام نہیں لیتے ہم عدب سے نام بزرگوں نے منع کر دیا اب صرف کسی کا نام محمد ہے نہ رکھو ویسے رکھ لو لیکن بلانے کے لیے کوئر رکھو نیت یہ کر لو کہ نام محمد ہی ہے بلانے کے لیے کوئر رکھو کیونکہ اب لوگوں کو عدب نہیں بلانے کا بلکہ عدب کیا حضر جی ہمارے یہ اللہات ہے میں نے دیکھا سارے محمد احمد کو احمد کہتے ہیں حضر جی حضر احمد ہے سارے احمد کہتے ہیں ہم تو اتنا بھی ان کو نہیں سکھا سکے کہ یہ احمد ہے احمد نہیں ہے لیکن دکھ یہ ہے اپنے گریبان میں اپنی گلتیاں دیکھنے کو کون تیار ہے ہم تو اتنا بھی آپ کو نہیں سکھا سکے کہ یہ احمد ہے احمد نہیں ہے کیا بھئی سارے احمد نہیں کہتے سارے احمد کہتے ہیں اللہ ہے احمد ہے میری فیملی میں سارے احمد احمد ہی کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے ہیں اللہ ہے احمد ہے زمین پہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا نام مبارک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے کیا ہے جی احمد ہے احمد نہیں ہے بیٹا احمد ہے اپنے نبی علیہ السلام کا نام ٹھیک بھلایا کر اسی طرح ہم بگڑی قوم ہیں حضرت جی اور جو تھوڑا سا شیشہ دکھائے نا کوئی بات کرے اس کے لئے پھر گالی ہیں اس کے پھر کلپ کاٹ کاٹ کے نا عدے عدے کر کے پھر اس کو چڑھایا جائے گا تاکہ اس کو لوگوں سے بھی گالی ہیں حضرت جی سچ بتانا کہ ہم نعرہ حیدری مار کے یہ نہیں کہتے یا علی کہتے ہیں نا سارے یا علی کہتے ہیں کتنی بار کائل لوگ لڑنے کو آگئے ہیں علی کہتے ہیں سارے مجھے نہیں سمجھاتے ہیں علی کہوں نے وہ تو علی پاک ہے سارے علی کہتے ہیں بکھری گالے منے کوئی نہ ہو سکتا ہے یہ بھی کلپ کاٹ کے یہ بھی چڑھا دے جی حضرت مصبائی نے علی کے نعرے کی مخالفت کر دی فتنوں کا دورہ میں نے کئی بار منع کی ہے پوچھا بھی بھئی علی کہوں نے وہ تو علی پاک ہے وہ تو شیرِ خدا ہے وہ تو حیدرِ قرار ہے مولا مشکل کچھ آئے ہیں یہ علی کیا ہوا بھائی بگڑی کو ہمیں حضرت بگڑی نہیں حدو لنگی کو ہمیں حضرت حدو بگاڑے ہوئے ہم نے نام حضرت حالا وہ علی پاک ہے نعرہِ حیدری یا علی ہے چھیک ہے وہ لکھا ہے کہ نام محمد رکھا اور جب بھی بلانا نہ بڑی محبت سے بلانا وہ میرے بیٹے محمد جب بھی بلانا اوہ میرے بیٹے محمد آپ کے بیٹے کہتے ہیں صرف ایک دن آپ نے مجھے اس طرح بلانا اوے محمود غز نبی کے بیٹے وہ کہتے ہیں میں آنگا بر آ گیا لگتا ہے کو گلتی ہو گئی ہے آج میرا نام لے کے نہیں بلانا جب بھی بلاتے تھے بڑی محبت سے بلاتے تھے آئے لگتا ہے کو گلتی ہو گئی ہے وہ آتھ جوڑ کے ابہ حضور کو گلتی ہو گئی ہے فرمایا نہیں آج آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا محمد کہہ کے کیوں نہیں بلائیا یہ کیوں کہہ کے بلائیا اوہ محمود غز نبی کے بیٹے فرمایا پہلے جب بھی تجھے بلاتا تھا میں باوضو ہوتا تھا میں پہلے جب بھی تجھے بلاتا تھا میں وضو نہیں ہوتا تھا آج میرا وضو نہیں تھا میرا دل نہیں مانا کہ میں بے وضو ان کا نام لوں ہمیں نہیں انہوں نے نام پائے بڑے بڑے بادشاہ ہو کے مر گئے اہمینی محمود اغز نبی کا نام زندہ انہوں نے حضور سے محبت کی ہے وہ صرف ہماری طرح نام نیاد محبت نہیں کی انہوں نے پھر اپنی محبت کو اپنے عمل سے ثابت بھی کیا اس لئے ایک بات پتر احمد نہیں کہنا احمد کہنا ٹھیک ہے اور دیان کرو میں اب سب بچوں سے گزارش کروں گا اپنے علاقے محلے میں نہ کوئی ٹیمیں تشکیل دو اور ایک ایک دن رکھ لو ایک گلی کے لئے روز پتر ادھا گھنٹہ نکالو اور گلیوں میں دیکھو جو معافلیں ہو گئی ہوئی ہیں ان کی فلیکسیں اتارو ان کی فلیکسیں اتارو آپ کی اکثر و پیشتر میں کرتے لوگ اچھی نیت سے ہیں لیکن پھر کر کے نا آگے دیان نہیں رکھتے آپ دیکھیں گے جا جاں درجی پانی کے فلٹر لگے ہیں وہاں کسی نہ کسی نے کوئی آیت لکھ دی ہوئی ہے کوئی حدیث پاک لکھ دی ہوئی ہے کہ چلو یار کو پانی بھرنے آئے گا پڑے گا اب ذرا اس کو جا کے دیکھئے گا اس میں کتنی دھول پڑی ہوئی ہے پتر ڈیوٹی لگا لو سارے بچے آج تو ایس بورڈ میں صاف کرنا ہے کل میں کرانگا پرسوے کرے گا اگلے دن آگے پتر ہمارے ارگیت بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی تفاہی ہو جائے گی ہم پہ کوئی گریفت ہو جائے گی آگے گریفت میں ہے ذرا جی اور گریفت کیا ہوں نہیں اس سے زیادہ آگے عذاب میں ہم سارے آگے ذرا جی اس لئے بڑی باتیں کر لیں آؤ آپ کو عملی کام کریں ٹھیک ہے میں بھی ذرا پروگرام بڑے کام کرنے لگا کوشش کرنی ہے دو سے تین دن زیادہ باہر نہ جاؤں باقی در رہیں اور اپنی شالکورٹ میں کو عملی کام کریں کسی نہ لڑائی نہیں کسی نہ چگڑا نہیں کریئے کوئی نہ کوئی کام فلیکس ہاں لائیئے نہ آپ کو ازر جی اگر کوئی تھوڑا سا ٹائم دے تم آپ کو دو دو سال پر آنی لگی فلیکس بھی دکھا سکتے جو لگا کے اتاری نہیں آئی تا کسی نے اس فلیکس کا حال اتنا گندہ ہے کہ لیکن وہ میری پونچ سے باہر لگی اتنی اوپر ہوئی ہے کچھ میری بڑی دور ہے اس لئے اب اب سیالکورٹ میں کام کریں